آدم زندہ بنا دیتا ہے کوئی موشت گل کو آدم زندہ بنا دیتا ہے کوئی دل میں احساسات کی شمع جلا دیتا ہے کوئی موشت جل کو آدمی رہنگاں بنا دیتا ہے کوئی کل ہوا اللہ کل ہوا اللہ کون میرے ذہن میں کرتا ہے مضمونوں کی کا کون میرے ذہن میں کرتا ہے مضمونوں کی کا میرے آگے شیر کے شرمن لگا دیتا ہے کل ہوا اللہ کل ہوا اللہ کل ہوا اللہ کل ہوا اللہ ایک ساری پر سورج سجا دیتا ہے کوئی کل ہوا اللہ کل ہوا اللہ میں کوئی غر دیتا ہے کوئی منتوب اللہ کل ہوا اللہ جل бы دیتا ہے تو آدمی تو دانا بوتا ہے تو تُو نے جشت میں آدمی تو دانا بوتا ہے تو نے جشت میں لیکن اس کو خوشہ ذریع بنا دیتا ہے تو موسیقی بنا دیتی پہ کرتا ہے عمل فرش پر خوش رنگ تصوی زیریں بیچھا دیتا ہے تو موسیقی کس کفا کر ازن توفانوں کے رکھتے ہیں قدم کس کفا کر ازن توفانوں کے رکھتے ہیں قدم موسیقی کس کفا کرنی تو موسیقی کس کفا کرنی تو موسیقی 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 اپنے دستے سوالوں کی بریہ کی بارگاہ میں آکے پیدایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھول اس کی بارگاہ میں آکے ہم دیا کریں اسی کی تبیر کی صداوں کو بلند کیا کریں اسی کی تعلیم کی آوازیں کو یادر کیا کریں اسی کی تصویر ہی دیا کریں چنانچہ اشاد ہوا اما صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جنات اور انسان کا صرف احسر اپنی بندگی ارخبی بادر کیلئے بنایا ہے حمد و سنہ کے بعد ارخہ 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 ار اللہ رب العزت نے امام اکنہ علیہ السلام کی صلیم کی صیرت و طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو وضیعت فرما دیا تھا اور مونابوں کی سنگی صفات کو آپ کی رات بچ مقدس حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی سکھو ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی کوئی گھڑی اکشیوں کے لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالی کے قائنات اپنی تعیید اپنی حمایت کو آپ کو شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتابِ حمید کو حضرتِ آقائے کو جہاں علیہ السلام نے قلدہ سر بن عادل فرما دیا تھا اسی کتابِ حمید یہ قائدِ مبارکہ کے ایک بکرے کو میں نے آپ حضرت کے سامنے اس لئے تلاوت دیا ہے کہ پچھلے جو میں قادیانیوں کی عبادل جاتے پر حملہ ہوا تھا اور ہم لوگ کسی حملے کی حوصلہ پہنی کرنے کے قائل نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ میرا عقیدہ عام علماء سے اس وصلے کے اندر کبھر فرق ہے علماء اس وصلے کے اندر اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں میری رائے کے اندر قادیانی اقلیت نہیں ہے بلکہ مرتب ہیں اور مرتب کچھ زمین کے پر دندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا یہ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے اور میں اپنے شقیدے کے کبھی بھی کسی برگار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ میں نے کلمہ اگر پڑا ہے مدینہ والے کا پڑا ہے اور مدینہ والے کی یہ بات ہے اور میں لئے حرف آہر ہوتی ہے اور وجت ہوتی ہے اور میں اپنی زندگی کی صبح و شامعہ تو حضرت آقا کے فرمان پر نچھاور کرنا اپنے لئے باعث اعزاز سمجھتا ہوں مجھے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے انتہا پسند کہتے ہیں مجھے تہشت در سمجھتے ہیں لیکن جو بات میرے آقا نے کہا دی اور میں لئے حرف آہر ہوتی ہے لیکن اس مرتبیروں کو زمین کے دندہ رہنے کا حق نہ حسن ہونے کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہماری معاشرے کی ذمہ داری نہیں علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے میں نے پچھلے دنوں دنیا ٹی وی کے اندر کی انترویو میں بات کہی تھی وہ بڑے حیران ہوئے کہہ میں لگے اقلیتوں کے حقوق کیا ہے میں نے کہا اقلیتوں کی دو قسمیں ہیں ایک دو قسم ہے جو حضور کے دور میں موجود تھی ان کی عبادت داؤں کو قائم رہنا چاہیے ان کے سارے کے سارے معاملات کو آخصن طریقے سے انجام دینے کی انہیں مکمل اجابت ہونی چاہیے لیکن جو لوگ مرتد ہیں ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا نہیں جو حضرت آقا کے دور میں قلیت تھے اہلِ کتاب کا حکم مرتد دین کے پر لاغو نہیں ہو سکتا مسیلمہ ایک عذاب کے لشکر کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچلنے کا حکم دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو دبا کر دیا جائے ان کی عبادت گاہوں کو بلڈوز اور مدھرم کر دیا جائے لیکن یہ فرمان کسی عالم کی دبان سے نہیں نکلا بلکہ حاکم وقت کی دبان سے نکلا تھا انہوں نے کہا آفت صاحب آپ بڑی سوت بات کہہ رہے ہیں کیا ہم ان لوگوں سے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے میں نے کہا ایگریمنٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن ایگریمنٹ صرف ایک صورت میں ہوگا کہ یہ گروہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرے پھر ہم ان کو زندہ رہنے کا حق دیں گے ان کو اقلیت کے طور پر قبول کرنے کے پر امادہ و تیار ہو جائیں گے لیکن اگر یہ گروہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے اپنی عبادت گاہوں کو اور اپنے شیطان حانوں کو مسجدوں کا نام بھی دیتا رہے تو ہم تب ہی بھی ان کے زندہ رہنے کے حق دینے کے قائل نہیں ہو سکتے یہ میں اپنا ایک اصولی موقف ہے اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے کسی بندے کا کوئی دباؤ کسی دارے کا کوئی دباؤ مجھے اپنے اس موقف سے ہٹا نہیں سکتا اگر مجھے اس موقف میں چلتے ہوئے جیل میں جانا پڑے اللہ کی قسم میں جیل میں چلا جاؤں گا اور اگر مجھے تحتہی دار پر لٹنا پڑے تو میں نبو سے رسالت کے لیے فانسی کے پھندے کو چونگلوں گا اور اگر مجھے سردنین پاکستان سے ہجرت کرنی پڑے میں ہجرت کر جاؤں گا لیکن اپنے اس موقف سے دفبردار ہونے کے لیے میں کبھی امادہ و قیام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے آقا نے کہا جس نے اپنے دین کو بدلا ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم علامہ نمبر سے کبھی کسی لوگوں کو قتل کرنے کی ترغیب دینے والے لوگوں میں شامل نہیں ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم نے ایک سو برس تک علامہ محمد بجال کے ساتھ مناظرے کیے حضرت مولانا محمد حسین بیٹال بھی اس کا تاکب کرتے رہے اور حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ مباحلے کے اندر مصروف رہے ان منادر اور مباحلوں کی تاب نہ لاتے ہوئے علامہ محمد تادیانی دنیا سے خائب و حاصل حالت میں اور پس ماندہ و درماندہ حالت میں دنیا سے پوچھ کر گیا تھا اس کے بعد حق نبوت کے علم کو حضرت علامہ سانلہ ازہیر رحمت اللہ علیہ نے اٹھا لیا عربی دبان کے اندر تادیانیہ کو تحریر فرما دیا اردو دبان میں مردائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا انگریدی دبان میں آپ کی کتاب تادیانیہ کا ترجمہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں مرتد مسلمان ہوئے اب سمجھنے کی بات یہ ہے ان عبادت جاؤں کے اپر حملہ حد میں نبوت کے قائدین نے اس حملے کی مضمت کی میں بھی حملے کا قائل نہیں میں نے اپنے آپ کو اپنا موقع بتلا دیا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے مرتدین کی بے کنی کرے اور اگر یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے یہ دو حملوں کی آر میں انہوں نے یہ کیاپرا کو گنڈا کرنا شروع کر دیا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بارے میں یہ بکواس کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ غیر احمدی مسلمان ہیں محمدی مسلمان ہیں اور اتنی بکواس اتنی فضول گفتگو اللہ اس گفتگو کو نشر کرنے والوں کے پر بھی عدابِ علیم کا نظول فرمائے مبشر لکمان کئی مرتبہ مجھے بھی اپنے پروگراموں کے اندر بلا چکا ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں دو دن کے لئے لندن یہ کیا لینے گیا دل فور سے بھاری رقم کا حصول کر کے خضور کی حتمِ نبوت سے رداری کرتکاب کرنے کی ظالم نے جفجو کی میں آج اس کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں وشر لکمان دل فور کے پیسے کھا کے اگر تو حتمِ نبوت کی چوکھٹ کے اپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی قسم ہے ابھی مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد حسین پتالوی کے بیٹے زندہ ہیں ہم حملوں کے قائل نہیں گولی کے قائل نہیں زبان کے قائل نہیں لیکن اللہ کی قسم اگر نہ موسی رسالت کا مسئلہ ہوا اور میں حکامِ بالا سے مطالبہ کرتا ہوں قادیانیوں کا پٹا ڈالا جائے ان کو لگام دی جائے اگر انہوں نے یہ الفاظ اثمال کیے ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی قسم کے اکر کی طرح دوبارہ تحریک چلے گی اور نہ موسی رسالت کے اپر کٹنے اور مرنے کے لیے لاکھوں بھی تعداد میں فردندانے تو ہی سڑکوں کے اپر نکل آئیں گے اور ہم یہ بات باور کروا دینا چاہتے ہیں جو عدور کو آخری نبی نہیں مانتا جو عدور کو آخری رسول نہیں مانتا جو مدینے والے کی شریعت کو آخری شریعت نہیں مانتا جو آپ کی حدیث کو الہام نہیں مانتا جو آپ کے فرمان کو فرمان حق نہیں مانتا جو قرآن مجید کو حاکم القتب نہیں مانتا جو مدہ اور مدینہ کو کائنات کی افضل بستیان نہیں مانتا اللہ کی قسم ہے ہم لوگ کٹ جائیں گے لیکن لوگوں کبھی مسلمان کران نہیں جینے دیں گے حضر حاضر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اس مقصد کے لئے اگر آپ کو باہر آنا پڑا باہر آنے کے لئے پیار ہیں حضر حاضر ہم یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے قتل کیا جنہوں نے باہر پر عملے کیا چاہئے دو مجھے جو مزید معاملہ کرے انہیں کوڑے لگائے انہیں فانسی دے جو مردی کرے لیکن ان کالموں کے موں میں لگام دے انہیں اس بات سے روکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس نام استعمال کرتے ہیں یہ پکواس کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کون تھے عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی اصدی نہیں انہ مصال عیسیٰ انداللہ کا مصال آدم حالقہو من طراب سمہ کارلہو کن فیقون اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا بن ماں کے پیدا کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرما دیا عیسائی مغالدے کا شکار ہو گئے حضرت آقا کے پاس آکے یہ بات کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے کہا کس طرح بیٹا ہے کہا باپ کوئی نہیں کہا جس پروردگار عالم نے آدم کو بن ماں کے پیدا کیا بن باپ کے پیدا کیا کہ وہ عیسیٰ کو بن ماں کے بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا جس پروردگار نے ناکت اللہ کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا اور ناکت اللہ نے باہر نکلنے کے بعد بن باپ کے بچہ دے دیا کہا وہ پروردگار عالم عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں عیسیٰ کہنے لگے ہم نہیں مانتے آقا نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو پھر آؤ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا جاؤ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤں میں اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا تم اپنے نفوس کو لے کے آؤں میں اپنے نفوس کو لے کے آؤں گا سمہ نب دعیف و نجر لانت اللہ علی القادمین پھر مبالہ کرے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہوگی عیسائی اگلے دن آئے آقا ہود آئے سیدہ فاطمہ مزارہ کو لے کے آئے سیدنا علی المرطبہ کو لے کے آئے سیدنا حسن کو لے کے آئے سیدنا حسین کو لے کے آئے عیسائیوں نے اتنے خوبصورت شہریں مبالہ کرنے کے لئے دیکھے سمجھ یہ جو ان سے مبالہ کرے گا وہ زمین میں دھنس جائے گا وہ برپاد ہو جائے گا وہاں سے رائے فرار کو اٹھا کر وہاں سے فرار کے راستے کو احتیار کر کے بھاگ نکلے حضرات عیسیٰ کوئی معمولی ہستی نہیں عیسیٰ کی ماں وہ عورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بے موسم کے پھل ان کے پاس بیجا کرتا تھا اور حضرت زکاریہ نے کہا تھا یا مریم و انہاں کی حاضر ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہے کہالت ہوا میں مند اللہ یہ پھر اللہ کی طرف سے آئے ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے آپ درہاں گوھر کیجئے مریم وہ عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی اپنی ناموس کی حفاظت کی ساری زندگی غیر محرم کو چھونا تو بڑی دور کی بات ہے غیر محرم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا یہی وجہ ہے جب روح القدوح جبریلِ امین ان کے پاس اللہ کا عمر لے کے آئے اللہ کا حکم لے کے آئے تو ایسے عالم میں سیدہ مریم نے کہا تھا مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا مجھے آج تک کسی مرد نے چھوہ نہیں نہ ہی میں بکردار ہوں نہ میرا نکاح ہوا ہے حضرات یہ گرو جو اس بات کا مدعی ہے کہ غلام آمد قاد یعنی مآد اللہ سمہ مآد اللہ سمہ مآد اللہ سمہ مآد اللہ نقلِ کفر کفر نباشر کہ یہ عیسیٰ ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں کیا کہا کہا مریم کی منگنی ہوئی تھی مریم پتھان اور تو کدر اپنے منگیتر کے ساتھ ملتی نہیں منگیتر کی حضر کو حمل ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے اسلام کے ساتھ وہ جاؤ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے سیدہ مریم پہ کان لگایا تھا سیدہ مریم کو بدکردار کہا تھا اور یہودیوں کے بعد سب سے پہلے سیدہ مریم پہ بدکاری کا انظام اگر لگایا تھا تو غلام محمد قاضی امید جال نے لگایا تھا جو مریم کو پارسہ نہیں مانتا جو مریم کو مقدسہ نہیں مانتا جو مریم کو کمواری نہیں مانتا جو مریم کو اللہ تبارک و تعالی کی ولیہ نہیں مانتا جو مریم کو صدیقہ نہیں مانتا جو مریم کو صاحبِ گردار نہیں مانتا جا ہم اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے اس شخص کو طاقر مانتے ہیں ابرادِ قرآنی قدر اور عیسیٰ عیسیٰ کی کیا بات کی جائے آیت امی نایت اللہ کا کیا بھی کر دیا جائے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا کہا یہ تو کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے تو یہ شرم آنی چاہیے کہا میں چوری نہیں کرتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے حضرات عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو انہیں چوری کی ہے وہ شخص یہ بات کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی عیسیٰ کے ایمان کا علم کیا ہے عیسیٰ کے ایک آن کا علم کیا ہے عیسیٰ کہتے ہیں میں پروردگار عالم کا ایمان لے کے آیا میں نے اپنی آنکھوں کو جھلا دیا تو انہیں اللہ کی قسم کھائی ہے جب تو اللہ کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی بات تو مان لینا چاہیے چاہے آنکھیں اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں عیسیٰ اتنا سچا آدمی اور سب سے پہلے عیسیٰ کے پر جھوٹ کی تومت اگر لگائی تو بلا محمد تجال نہ لگائی اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مکار تھے انہیں جھوٹ بولنے کی عادت تھی ان کے ہاتھ میں کوئی حیر نہیں ان کے ہاتھ میں صرف مکروف فریب تھا اللہ نے کہا وہ پرندوں کا دندہ کرتے تھے کہا وہ مداری تھا وہ پرندوں کو یوں یوں کرتا وہ پرندوں رونا شروع کرتے تھے یار اللہ کے نبی پر ایک بندہ کرداد کہتا ہے اللہ کے نبی کو مکار کہتا ہے اللہ کے نبی کو کیا بات کروں اللہ کے نبی کے بارے میں کہتا ہے اس کے ہاتھ میں فریب تھا اور پھر ڈیمان کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جائے اور جاؤ ریاست بھی اگر تمہیں مسلمان مان جائے اللہ بھی قسم ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کا تعاقل کرنے والے تمہیں کبھی مسلمان نہیں مان جائے اب آدھے گرامی قدر قرآن کی کون کون سی آیات کہ انہوں نے مداد کیا اور زمنی طور پر آپ ایک بات بتلالو سے زمنی طور پر بات کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے اپنی بات کو اپنے ٹاپک کے پرکنا میں یادت ہے اپنے ٹاپک سے فشلنے کا میں قائل نہیں حضرت ابو بکر عمر کا مقام آپ اچھی درے جانتے ہیں حضور کا اعلان یہ ہے اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا ہو سکتا ہی نہیں اگر ہوتا تو عمر ہوتا اور حضور کا فرمان واضح ہے خیر الحلائی کی بات نبی اللہ ابو بکر اللہ کی جمی محلوقات میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے اور یہ غلامہ قادیانی رجال پتا کیا کہتا ہے کہتا ابو بکر اور عمر میرے جوتے کے تصمیح کھولنے کے قابل دے ہیں یہ باتوں میں آجا ہوں میں فرم اس لیے پتلا رہا ہوں کہ ملک میں سالس ہو رہی ہے حق میں نبوت کے اپر ڈاکہ ڈالنے کی دوبارہ تیاریاں ہو رہی ہیں علماء کے موت پر چکی محلق چکی ہے علماء ڈھر چکے ہیں علماء دبرا چکے ہیں لیکن میں حضرت سناؤلہ عمر السری کا بیٹا ہوں حضرت محمد حسین بٹالوی کا فردند ہوں حضرت علامہ شہید کا بیٹا ہوں میں اس بات کو بدلا دنا چاہتا ہوں اور تمہارے پر حملہ ہوا نہ مسلمانوں نے کیا نہ مسلمان علماء نے اس کی اوطلہ دائی کی نہ مسلمان اس بات کے قائل ہیں کلم ہمارے پاس ہے زبان ہمارے پاس ہے ممبر ہمارے پاس ہے محراب ہمارے پاس ہے لیکن ہم تم کو یہ بات بدلا دنا چاہتے ہیں اللہ کے دشمنوں رسول اللہ کے قدداروں عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے والوں اور سیدہ مریم کو پتگردار کہنے والوں اور حضرت شہین کی ذات پر تبرہ کرنے والوں اور جاؤ ہم تمہیں مسلمان ماننے کے لئے کبھی امادہ تیار نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے حضرات یہ کیا پتواس ہے کہ کسی جو پر آپ گولی چلا دیں اس کے بعد کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے گولی چلانے والوں کو پکڑو پھانسی کے پھندے پر اٹکاؤ جیلوں میں پھینکو لیکن ان کے دبانوں کو لگان دو یہ کیا فضول پکواس ہے کہ عبور کی اپنے نبوت کے دارہ مسلمان بن چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نہ عیسیٰ کو شہید کیا گیا نہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پچڑے اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں کے در اٹھا لیا تھا لیکن یہ دجال کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جناب فوت ہو چکے ہیں اور اب جناب دوبارہ غلام عمد قادیانی دجال جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم بن کے دنیا میں آ چکا ہے میں نے ایک عرصہ قبل پوائنٹ بلینٹ میں لکمان میں یہ بات کہی تھی لکمان اکثر قادیانیوں کی چاپی بھرنے پر بکواس کرتا ہے میں نے اس کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی میں نے کہا عیسیٰ نام ہے مسیح نام ہے سیدنا عیسیٰ کا اس بغیرد کا نام غلام عمد ہے ان کی ماں کا نام مریم تھا اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے اور مجھے یہ بات بتلاو چراغ بی بی کا بیٹا جس کا نام غلام عمد ہو مجھے یہ بات بتلاو مریم کا بیٹا عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے یہ عقل سے کوئی حالی علم سے کوئی پیادل آدمی اس کو عیسیٰ ابن مریم مان سکتا ہے لیکن جس کی عقل سلامت ہو وہ کبھی اس کو عیسیٰ ابن مریم نہیں مان سکتا ابراد اکرامی گذر آپ بات کے پر ووٹ کیجئے متبقان علیہ حدیث آقا علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حاکم عادل بن کے آئیں گے جیویے کو موقوف کریں گے ہمذیر کو قتل کریں گے اور کہا حاکم عادل بن کے آئیں گے اتنی دولت ہوگی ان کے دور میں اتنا سرمایہ ہوگا ان کے دور میں کہ لوگ اس سرمایہ کو لینے کے لئے تیار نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے سرمایہ لے لو لیکن غریب آدمی موجود نہیں ہوگا کہا اس دور کے اندر ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا متبقان علیہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں سیدنا عیسیٰ کی آمد کے بارے میں حضرت آقار اسلام کا اعلان حضرت نواز ابن سمان اس حدیث کے راوی ہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم دمشقی جامعہ مسجد کے مشرقی میں نار پہ اتریں گے حضرت آزرا گور کیجئے دمشقی جامعہ مسجد کے مشرقی میں نار پہ اتریں گے کہا عیسیٰ علم میں اتریں گے ان کے دونوں ہاتھ جو ہے فرشتوں کے دو پڑوں پہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو زد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی اور ایسی عالم میں اتریں گے کہ سار کے بالوں سے پانی گھر رہا ہوگا اور ایسی عالم میں اتریں گے کہ پانی موتیوں گدرہ چمک رہا ہوگا کہا عیسیٰ ابن مریم کا کیا کہنا عیسیٰ ابن مریم یہاں سانس لیں گے گافر ان کی سانس کے ساتھ مرنا شروع ہو جائیں گے اور عیسیٰ کی سانس وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک عیسیٰ کی نگاہ پہنچتی ہے اور کہا عیسیٰ ابن مریم دودھ کے مقام پہ پہنچیں گے دجال کو پکڑ لیں گے دجال کو مار دیں گے اور مجھے پتلاو جس کی سانس سے کافر مر جاتے ہوں اور جس کی سانس کافروں کو مدہ دیتی ہو اس نبی کے پارے میں یہ بات کہنا کہ یہ نبی وہ نہیں بلکہ یہ ہے ہم اس دوئی کو قبول کرنے کے پر کبھی امادہ و دیار نہیں ہو سکتے نواز ابن سمان کی روایت میں الفاغ موجود ہے دمیش کی جامعہ مسجد کے منار پہ اتریں گے اور مجھے یہ بات پتلاو دمیش کیا ہے دمیش شام کا کیپیٹل ہے دمیش شام کا دار الحلافہ ہے اور مجھے یہ بات پتلاو دنیا کے جگرافیے کو پڑھنے والو دنیا کے جگرافیے کو سمجھنے والو دمیش کی جامعہ مسجد کے مسرقی منار پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے یہ ظالم ہندوستان میں تھا قادیان میں تھا دجال تھا بیمان تھا لیکن لوگ اس کو عیسیٰ کہتے ہیں اور مجھے یہ بات پتلاو کیا عدیش و مجد عیسیٰ کا بکڑا وہ عیسیٰ یہ ہو سکتا ہے اب راد اکرامی قدر مسلم شریف کی روایت میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے الفاغ منقول ہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو حج اور عمرے کا حرام بھی باندیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام و روحہ پر جائیں گے عمرے اور حج کا حرام باندیں گے مجھے یہ بات پتلاو عیسیٰ علیہ السلام حج کر کے کس بات کو ثابت کریں گے حج اسلام کا پانچوارتن ہے حضور کا فرمان بالکل واضح ہے جس نے حج نہیں کیا جس نے حج کی نیت نہیں کی جس نے حج کا ارادہ نہیں کیا چاہے وہ ہندو ادھائے وہ جہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن یہاں پہ گوھر کیجئے ایک عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جو حج کا ارام باندیں گے اور ایک عیسیٰ ہونے کا جھوٹا دعوے دار وہ ہے جس نے حج کا ارام باننا تو بڑی دور کی بات ہے کبھی مکہ کی دیارت بھی نہیں کی کبھی مدینہ کی دیارت بھی نہیں کی اور دیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں اب حاج کرنے کی کوئی دروت باقی نہیں رہی اب حاج کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اور ظالم کیوں فیدہ نہیں اسے کا مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں بھشک ہو چکی ہے وہ کابینا کی چھاتیاں سے گھر جانے ہو چکا حاج کرنے کی کوئی دروت نہیں حاج کرنے کی کوئی دروت نہیں اب کیسے ہوگا یہ حاج کا پانچ بار رکن تھا اسلام کا کہاں پہ کسان فارمولا میں آپ کو بتلا دیتا ہوں یہاں کہ سلانہ جلسے میں شریک عجف کو آج کا سواب مل جائے حضرات اکرامی قدر حاج کو یہ لوگ نہیں مانتے حاج کو یہ لوگ نہیں مانتے جہاد کو یہ لوگ نہیں مانتے پغمبر زماغیت میں نبوت کو یہ نہیں مانتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت ثانیہ کو یہ نہیں مانتے درجال کے مقام لدھ کے قتل کو یہ نہیں مانتے جمیش کی جامعہ مفجد کے مینار کو یہ نہیں مانتے قرآن کے رفوے کے مقابلے پہ جھوٹا رفوہ انہوں نے چناب ندر کے اندر بنا لیا اللہ کا بالک و تعالیٰ کی اطاقی ہوئی نبوت کے مقابلے میں جھوٹی اور حساتہ نبوت انہوں نے بنا لی اور آجا کوئی ایک اور دلیل لیلون صاحب کا دماغ انشاءاللہ اندرشاہ کے لئے روشن ہو جائے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے عبراہیم علیہ السلام کائنات کے امام تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں نہیں جائلو کل الناسی امامہ اللہ نے کہا عبراہیم میں نے کجھے کائنات کا امام بنا دیا ہے اگلی بات ذرا گوھ دیجئے اللہ نے قرآن میں مدید یہ بات سورا انتبوت میں اعلان فرماتے ہوئے کہی ہم نے عبراہیم کی نسل میں نبوت کو مختص کر دیا کائنات میں جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے عبراہیمی ہوں گے یہی وجہ ہے حضرت اسماعیل بھی عبراہیمی جنابِ اساد بھی عبراہیمی جنابِ یعقوب بھی عبراہیمی جنابِ یوسف بھی عبراہیمی جنابِ عیسیٰ بھی عبراہیمی حتیٰ کہ حضرتِ رسول اللہ نے اعلان کیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا حضرتِ عمر بھی عبراہیم اگر کوئی ہو سکتا تو وہ بھی عبراہیمی ہوتا عبراہیم کی نسل سے باہر نہ ہوتا پہلی بات تو یہ ہے نبی آئے گا ہی نہیں لیکن اگر کوئی نبی آنے کے انکانات ہوتے اگر نبی آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوتی اور مردِ اپنا شجرہِ نصب بتلا تو عبراہیمی نہیں ہے تو سید نہیں ہے تو قراشی نہیں ہے تو بنی اسرائیلی بھی نہیں تو نجانے کان سے آیا ہے تیرا مقصد صرف یہ تھا امت کے میں نقب نگا لیا جائے حضرات راگور کیجئے ایک پورا دور ایسا ہے جس میں نبوت کے فیٹمیاں تیار ہوئیں نبوت کے علمبردار تیار ہوئے نبوت کے دعوے دار تیار ہوئے کونسا دور انگریہ دیستِ امار کا دور ایران سے بہاولہ اٹھا علی محمد باب اٹھا ہندوستان سے غلام آمد کا دیانی اٹھا امریکہ سے علی جا محمد اٹھا گینڈا سے راشد الحلیفہ اٹھا اور آج میں یہ بات پتلا بے چاہتا ہوں چاہے علی محمد باب ہو چاہے بہاولہ ہو چاہے غلام آمد کا دیانی ہو چاہے علی جا محمد ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو چاہے اسود انسی ہو چاہے مسلمہ قضاب ان کے پر لانتے برستے رہے ہیں یہ کوئی بندہ مسئلہ نہیں ہے ابراہ کے لئے رسول اللہ اپنی حدیثِ مبارکہ میں یہ بات موجود ہے وادی اورنا میں آپ موجود تھے دعا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی اچھی طرح اس بات تو کان کھول کے سن لو حضور علیہ السلام وادی اورنا میں حجب الوطا کے موقع پہ اعلان فرما رہے ہیں میں تمہیں حبردار کرتا ہوں میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا میرے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی آقا پھر کیا ہونا چاہیے دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک چمٹے رہو دے تبھی گمراہ نہیں ہو سکتے آقا کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک پروردگار عالم کی کتاب ہے جو قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے جب تک قرآن و سنت میں چمٹے رہو گے دنیا لی کوئی طاقت تمہیں دبراہ نہیں کر سکتے آقا نے کس کس پات کی حضور نہیں دی آقا نے کیا گیا نہیں کہ آقا تو اپنی مردی کے ساتھ گولتے ہی نہیں تھے وہ تو کلام جب کرتے تھے جب مالی کے کائنات ان کو گولنے کا حکم دیتا تھا آقا نے بتلا دیا کہا میرے بعد تیر جھوٹے آئیں گے حضرات اور توجہ کے ساتھ بات سنیے میرے بعد تیر جھوٹے آئیں گے آقا نے کہا میرے بعد تیر جھوٹے آئیں گے تیر جھوٹے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن تنیت جھوٹے ضرور آئیں گے کتنے دکی بات ہے حدیث میں بات واضح ہے قرآن میں بات واضح ہے قرآن نے کہا دیا مَا قَانَ مُحَمَّدُ النَّبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کیا ہوا نبی علیہ السلام کا کوئی بڑی عمر کا بیٹا نہیں لیکن نبی علیہ السلام حاتم النبیین تو ہیں ان کے پر نبوت و امامت و رسالت تمام ہو چکی ہے آقا نے اعلان فرما دیا میری بنائی ہوئی مسجد کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے آقا نے اعلان فرما دیا کہا نبوت کا ایک محل تھا اس میں ایٹیں لگ چکی تھی بڑا خوبصورت محل تھا دیکھنے والے کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے ایک ایٹ کی جگہ حالی تھی لوگ کہتے ہیں اگر یہ ایک ایٹ لگ جائے تو محل مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کے حسن کا مقابلہ کائنات کی کوئی بیلڈنگ نہیں کر سکتی آقا کہنے لگے میں آخری ایٹ ہوں جس کو اس نبوت کے محل کے اندر لگا دیا گیا ہے آقا آخری ایٹ کی شکل میں اس محل کے اندر نصب ہو چکے ہیں اب جو بھی ایٹ اس محل میں دائل ہونے بھی کوئی کرے گی وہ دجال کی ایٹ ہوگی وہ شیطان کی ایٹ ہوگی وہ جھوٹی ایٹ ہوگی ہم اس کو اگر کی نبوت نہیں مان سکتے حضرات اکرامی قدر جلوکار علی بوٹو سے لاکھ اطلاف کیا جائے لیکن ایک بات ماننے کے قابل ہے جلوکار علی بوٹو نے امت کے مطالبے کو قبول کیا قادیانیوں کو کافر قرار دیا جنرل دیاؤلہ اکامر تھا ڈیکٹیٹر تھا لیکن ان تنائے قادیانی اکارڈی نظر جاری کر گیا قادیانی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے غلام احمد اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا اس کے ماننے والے اس کو نبی نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے اس کی بیویوں کو مہات المومنین نہیں کہہ سکتے اس کے پیروکاروں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے وہ بلانے کے لیے ادان کا استعمال نہیں کر سکتے یہ ان کنائے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے مردے کو نبی کہے اس کے کسی صحابی کو صحابی کہے اس کی بیوی کو ام المومنین کہے اس کی حضا اس آرڈینس کے مطابق تین سال قید کی حضا ہے مردہ غلامہ مقادیانی رجال کے پیروکار غلامہ مقادیانی نے ایکسپراکیوی میں اپنے آپ کو مسلمان کہا مردہ غلامہ مقادیانی کو اللہ کا نبی کہا دنکے کی چوٹ اپنے مشن کا اعلان کر گیا تن فورڈ کا پیسہ جہنم کی یاک کی شکل میں موشر لکمان کے پیٹ میں دائل ہو چکا اب میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں قانون کہا ہے آئین کہا ہے مسلمانوں کو دہشت گر کرنے والوں مولی عبدالعبیر کے پر بمباری کرنے والوں خواب السعید کو پاپے جولا کرنے والوں اور صوبی محمد کے گھوڑیاں چلانے والوں دنکے کی چوٹ قادیانی آئین کو زبا کر رہا ہے قانون کو دوڑا ہے مسلمان امت کو غیر مسلم ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان علوہ رہا ہے زابطہ کہا ہے جموریہ کہا ہے آئین کہا ہے تیتر کا قانون کہا ہے جو ان دکوں کا لگام دے جو ان دجالوں کا لگام دے جو ان دکوں کا لگام دے جو میرے آقا پہ بھونتے ہیں میرے آقا کے بارے میں بکواس کرتے ہیں میرے آقا کے بارے میں حردہ سرائی کرتے ہیں اگر آپ جاتے اگر پاپے 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 تو قادیانیہ کا باوہ اسلام سے روکا جائے حضرت عقیرامی کا ذراہ مجھے یہ بات بکھائیے قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بات بکھائیے آپ ان کے علاوہ واضح حق کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں اور آج میں چاریں دیتا ہوں یہاں پہ چاریں دیتا ہوں اگر غلام امدکار یا انہی کا کوئی پیروتار حلال زیادہ ہے حلال زیادہ ہاں پر مشکل باپ ہے اس لیے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کو اپنا باپ بنا لے جو اپنے چچا کو اپنا باپ کہے وہ بھی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا جو عدور کے بعد کسی کو نبی کہے وہ امدی نہیں ہو سکتا میں چانی دیتا ہوں اگر تم میں علاقی جرت ہے آؤ کسی بھی ٹی وی کے پر آؤ نہ تم سے مناورہ کرنے کے لئے تیار ہوں تم جھوٹے ہو تم تغاپاد ہو تم لانتی ہو تم قضاب ہو اگر تمہارے اوپر کفی نے گولیاں چلائی ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم کو پھانسی کے بھندے پر اٹھکا دیا جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تو انکمین گولیوں کی آڑ میں باہر نکل کے حضور علیہ السلام کے لئے آپ کو گھنڈا کرنا شروع کر دو اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دو مرد ملعون اور بیغیرت دو عیسیٰ ابن مریم کہنا شروع کر دو باقی مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دو حضرات حکومت روکے امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کو نئے طریقے سے لڑھانا چاہتے ہیں مرتبوں کے ساتھ لیکن ہم یہ بات بکلا دیں ہمیں ار بات گوارہ ہے لیکن حضور علیہ السلام کی حکم نبوت پر سوڑا کر سکتے اس پہ کو سمجھوتا کر سکتے اللہ کے فلو کروے شہید ہو جائیں گے اللہ کے فلو کروے پھاندی کے پھندے پر چڑ جائیں گے لیکن ہماری لاشوں کے سے گزر کے حکم نبوت تائین منصور ہوگا وغیر نہ منصور ہو سکتا واہر جو دعوان حمد اللہ ربی 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 اللہ حضرات اکرامی قدر کسی بھی گروہ کی ہاں وہ کتنا بھی گرا گروہ اس کی عبادت کے پر حملہ کرنے کی اتلاف دائی کرنا یہ علماء وقت تک آم نہیں ہم کبھی اس بات کی اتلاف دائی نہیں کرتے کسی کی عبادت کے حملہ کیا جائے اس لیے کہ ہمارے پاس دلائی موجود ہے ہمارے پاس کلم بھی ہے ہمارے پاس زبان بھی ہے ہمارے پاس استفلال بھی ہے قرآن کی آیات بھی ہیں حدیث مبارکہ بھی ہے سنت مطہرہ بھی ہے آقا کے ارشادات آلیہ بھی ہیں آقا کی رہنمائی بھی ہے ہمیں کسی کو پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حملے کو دالن کرتے ہیں پہلے انہوں نے مولانا سعید جلال پوری کو شہید دیا مولانا یوسف عدیانی کو شہید دیا حضرت علامہ سانے رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے اندر ان کے ملوث ہونے کے امکانات موجود ہیں اس سے پہلے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جو پر کلارے کے ساتھ حملہ کیا اور جن کے بعد دلیل ہوتی ہے وہ کبھی حملہ نہیں کرتا جو بے دبان بے دلیلے ہوتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں لیکن اس حملے کی آر میں بجائے اس کے کہ حکومت حملے تک اپنی بات کو مرتبت رکھے جو سلمانوں کی گفت زرفی ہے اور شومی ایک قسمت ہے حالات کی گردش ہے وقت کا تقاضی ہے کہ آج ہم سے مرتبتوں کے آقے کے اندر بھی افسوس کے دیان دلوائے جا رہے ہیں اور علماء حتم نبوت بھی مرتبتوں کی موت کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ بڑا افسوس ہوا مجبوری ہے کیا کیا جائے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان میں رہنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نہیں قربانی دیں ہم قربانی دے سکتے ہیں مرتبتوں کی موت کے پر بھی رو سکتے ہیں اور مجبوری کے درد کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ہی افسوس ہوا بڑا ہی افسوس ہوا بڑا ہی افسوس ہوا لیکن ہم اس بات کو تب ہی نہیں مان سکتے کہ حضور کی حقم نبوت کو نام ماننے والا ہے گروہ کسی نہ کفی بہانے اپنے آپ کو مسلمان برمانے کی کوشش کرے کہتے ہیں ہمارا اطلاع بھی کوئی نہیں ہم تو جناب کہتے ہیں عیسیٰ نے آگے ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے بچ چھوٹی بات ہے معاملہ حتم کر دیا جائے اور کونسا عیسیٰ جسی تم بات کرتے ہو غلام عمد بن چرال کی تھی وہ تمہاری عدیب بات ہے میرے دو بھائی ہیں موسم علیہ دہیر شام علیہ دہیر پیپر کے پر علم بسلی پر میرا نام آئے اور جناب موسم اندر پیپر دینے کے لئے چلا جائے اور یہ بات کہہ میں ابسلام علیہ دہیر ہوں عیسیٰ علیہ دہیر سے کان سے پکڑ کے بات نکال دے گا وہ یہ کہے گا اور تیرا نام اور ہے تیرا باپ وہ کہے گا میرا باہم دعا کا باپ ایک ہے ایک باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود ایک عیسیٰ علیہ در ہمیں کمرہ امتحان میں بیٹھنے نہیں دے گا اور یہ کس طرح کی بات ہے ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کی جگہ کے اپر پیر نہیں ہو سکتے آپ مجھے یہ بات بتلائیں میرا بیٹا مجھے یہ بات کرنا شروع کر دے بابا اور اپنی جگہ میرے تجاہ کا نام دکھوا دے اور میں کیا کہوں اس بات کو عقل کے اندوں علم سے بیرو اور تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی عیسیٰ ابن مریم اور ہے غلام آمد بن چراغ کی بھی اور ہے اور تم جناب اپنا سر اور سینگ پھس آئے کہہ رہے ہو وہ نہیں یہی عیسیٰ ابن مریم ہے یہی عیسیٰ ابن مریم ہے یہی عیسیٰ ابن مریم ہے حجیب بات ہے یعنی عقل کو چیلنگ کر رہے ہو علم کو چیلنگ کر رہے ہو اور سگا بھائی سگے بھائی کی جگہ پر آکے پیر نہیں ہو سکتا میں اپنی بیانوں کی برافت کھا جاؤں اور یہ بات کہوں بھائی میری بیان میں تم ہو تم میں ہو اپنے بھائی کے پیزے کھا جاؤ نہیں تم میں ہوں میں تم ہو اور کوئی اپنے ہاتھ کو نہیں چھوڑتا اور مجھے یہ بات پر لاؤ سگا بھائی دوسرے کی برافت کو کھا نہیں سکتا یا جھوٹا آدمی حضور کی اپنے نبوت کو کیسے کھا سکتا اگر کوئی ہمارے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالے ہم اپنا ہاتھ چھوڑیں گے جتنا مردی شریف ہو مسیطر ہو ملہ ہو کوئی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور تمہیں حضور کی اپنے نبوت کا اتنا بھی پاس نہیں جتنا اپنی براستہ پاس ہے حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈاکہ آئے ہو اور تمہا موشت نماز شاید بنے ہو یار جگتی ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے امن ہو امن ہونا چاہیے فساد سے بچنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکرے کو ہندیر کیا دیا جائے ہندیر کو پکرا کیا دیا جائے پتے کو انسان کیا دیا جائے تو یہ کیا بات ہے ساری لینگری ساری ڈکشنری تم نے پڑل دی ہے ایک چرسی کو ایک بھنگی کو اور ایک گالیاں دینے والے بکواسی کو ایک چور کو ایک ٹکیک کو ایک اللہ دیت کو ہن کرنے والے کو ایک رسولوں بھی تو ہن کرنے والے کو نبی بنایا جا رہا ہے تم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یاد رکھئے قادیانی امن چاہتے ہیں اپنے آپ کو کافر مان لیں ہم ان کو من دے لیں لیکن اگر انہوں نے یہ بکواس کرنے کی کوئی کہ ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہماری بھی مسید ہے تمہاری بھی مسید ہے ہماری بھی نماز ہے تمہاری بھی نماز ہے ہمارے بھی حضور ہیں تمہارے بھی حضور ہیں کہتے ہیں نموسی رسالت کا ہمیں بڑا پاس ہے نموسی رسالت کا ہم سے بڑا پاس ہی کسی کو نہیں یاد رکھو چھوٹی جی بات بتلاوں گا تم تڑپ جاؤ گے آقا کہاں پہ تفن ہے جو جگہ میرے کھار اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا باغ ہے یہ میرے آقا کا اعلان ہے اور غلامہ مطابعہ نید جال نے کہا اللہ نے اپنے نبی محمد کو تفن کرنے کے لئے کائنات کے بلید کرین مقام کو چنا ان کو یہ پاس ہے نموسی صادق کا انہوں نے ناروے میں مذاقرات کیے دنمارک کے صحفیوں کا حضور کے اور کا تم بناو مسلمانوں کا تکلیف ہوگی یہ میں مجھے رسالت میں پیردار ہیں حضرات ہمارباد تو فمجھوٹا کر سکتے ہیں حضور کی اپنے نبوت فمجھوٹا نہیں کر سکتے جو حضور کی جائے تکلیفیم کے جنب کا تکاہ ہے اس کو ضبیر ترین مقام سمجھتے ہیں وہ کائنات کے غلیت ترین کافر ہیں وہ مردد ہیں وہ کافر ہیں اور کائنات میں جو شد ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے وہ بھی مردد ہے اس کے کافر میں بھی کوئی شد و سبیہ گنجاش نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی صحیح معنی میں آباد اچھانے کی توفیق دے حضرات آرہی مطلبہ دارہ جردیتی کینئے حضور کی مقام عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں دفاع حضور کی مقام عمل میں نکلنے کے لئے تیار ہیں حضور کی آباد کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضور کی نبوت عظم لہرائے گا اور کائنات کی کوئی طاقت حضور کیت میں نبوت اے گھنڈے کو دمین پر نہیں گرا سکتی سبحانہ ربی کا ربی نظر دیمائی سلام علم و سلیم الحمدللہ خصوصی خطا مورانہ قاری محمد یاسی بروش صاحب دہوئے گا میں تھے انہوں نے فرمائش تھے صرف ایک دو تین اشعار حمدلاللہ دے انشاءاللہ تسانہ حباب دے سامنے پیش کرنے اور انشاءاللہ بڑا ہی خوش الہان انشاءاللہ واضح شیر بیان حضرت مولانہ قاری محمد یاسی نبروش صاحب دہوئے گا جڑا جملہ اچھا لگے اوہ پیار محبت دینال ہتھ کھڑا کر کے اس دایا ہتھ اچھی واضح سبحان اللہ کہہ دے نا حجرِ اسود نو کسے سوال کی تا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے حجرِ اسود نے اگو جواب دیتا میری شانتیں سب تو عالائے میں نو ساری دنیا تاچم دی میں نو چم گیا کملی والائے ہاتھ نہیں کھڑے کی تے پیار محبت اظہار کر کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ آزرہ ترجو نال دو تین اشار حمد پیش کرانگا پھر نہ تیرے سول مقبول پیش کرانگا جنہوں میرے رب کا اناد دنال پیار محبت ہوئے گا اور جملہ سن کے ترپ کر کے سبحان اللہ کہے گا اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے سارے ملکے پڑھ لو اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے ایک پلہ غافل ہوئے ایک پلہ غافل ہوئے سبعوت شام لئے اللہ دا نام لئے مولدنا جنہوں میرے اللہ پاک دے نام نال پیارے میرے نال ملکے پڑے گا اللہ دا نام تاکہ میں کہہ رہے انجڑے ستے پہنے سارے جا کر کے مولدنا یاسن بلو شاب دا خطاب جا کر کے ہو شعار ہو کے سنے آجے اس واسے اپنے دل نو جگا کر کے میرے نال پڑھ لو اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے ایک پلہ غافل ہوئے سبعوت شام لئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے ہر شہدہ خالق اللہ مالک تیرا سکھ اللہ ہر شہدہ خالق اللہ مالک تیرا سکھ اللہ اس دی عبادت کریے اس دی عبادت کریے دامنو تھام لئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے حتھانو لہرا کر کے اللہ پاک دے نام دے گونج پاؤ اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے ایک پلہ غافل ہوئے ایک پلہ غافل ہوئے صبح عوت شام لئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے نبیان دا ناصر اللہ بلیاں دا رغبر اللہ نبیان دا ناصر اللہ بلیاں دا رغبر اللہ نبیان دی راتیں چلئے اللہ دی راتیں مریے نبیان دے رستیں چلئے اللہ دی راتیں مریے اعلیٰ مقام لئے اللہ دا نام لئے مولدنا ملئے ایک پلہ غافل ہوئے صبح عوت شام لئے سجدہ اس نو فبدہ اور کسے نو نہیں سجدہ پھر اچھی آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ میرے محترم بزرگ کہہ رہے سن کبرانو سجدہ حرام کبران پکیاں بنانیا حرام اس واسطے میرا بھی دل چایا سجدہ اس نو فبدہ اور کسے نو نہیں سجدہ سجدہ اس نو فبدہ اور کسے نو نہیں سجدہ سجدہ اس نو فبدہ اور کسے نو نہیں سجدہ او نو راج راج سجدے کرئے او نو راج راج سجدے کرئے مولدنا ملے مولدنا ملے اک پلہ غافل ہوئے صبح و تر شام لئے مولدنا ملے دو تین اشار پیش کر کے میں مولان صاحب خطاب فرمانگے اللہ 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 لا الہ اللہ جون پہ جائے مسجد ساری دے اندر اللہ رب العالمین دے نیک بندے تشریف فرماؤ توڑیاں زبانہ اللہ پاک دے ذکر نلتر ہو جانیاں چاہی دیا نہیں اپنیاں زبانہ تو اللہ پاک دی تو ہی دوالے جملے جاری کر کے اللہ پاک دا اپنے دیل اندر در پیدا کر کے ذرا اچھی آواز رن میرے نال پڑو اللہ 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 لا الہ اللہ 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 ربانہ یا ربانہ وہ محبوب خدا یا رو رحمت کا دریا یا رو مجھے نا چیز سے کیا ہوگی اس کی حمد و سنا یا رو ربنا یا ربنا فغفر لنا ارحم لنا میں بھی اس کے در کا غلام فخر ہے کیا یہ کمیار سبحان اللہ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے برکتہ والے ماشاءاللہ پیسے دے دعا کرو اللہ پاک انہا دے عمر اندر اضافہ فرمائے اللہ پاک انہا دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے بھئی توجہ نال دو جمرے پیش کر کے میرے بھئی اجازت چاہاں گا اور توجہ فرمانا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا مل کے سارے پڑھ لو مل کے جھوم کے پڑھ لو مسجد دے اندر گونج مجھ جائے اللہ پاک دے نام دی ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا فغفر لنا فغفر لنا ارحم لنا ارحم لنا کی مطلب ہے ربنا یا ربنا اے میرے اللہ اے میرے اللہ فغفر لنا فغفر لنا معاف سانو ترو کر دے ارحم لنا ارحم لنا رحم ثابت تو کر دے ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا میں بھی غوث کے در کا غلام فخر ہے کیا یہ کم یارو میں بھی غوث کے در کا غلام فخر ہے کیا یہ کم یارو میں اوروں سے کیوں مانگو میں غیروں سے کیوں مانگو میں اوروں سے کیوں مانگو سب یہ اس سے گبا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اللہ اللہ لا الہ اللہ ارحم لنا ارحم لنا فغفر لنا فغفر لنا سورج میں وہ ذرہ ہو ایک تعلق سانو چاند کا دو ٹکڑے کرنا چاند کا دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک عدہ یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اللہ اللہ لا الہ اللہ فغفر لنا فغفر لنا ارحم لنا ارحم لنا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سلام